ساتھوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں انتر پدیش پولیس کا ری ایکزیم جاری ہے 23, 24 اور 25 کو یہ ایکزیم ہونے ہیں اس کے بعد 30 اور 31 کو 5 جن ایکزیم یہ ہونے ہیں آج 24 تاریخ یہ ایکزیم کنڈکٹ ہو گیا ہے اور لگاتار آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا ایکسپیکٹیڈ کٹ آف کیا ہوگا تو آج میں آپ کو اس کا کل کی بھرتی اور آج کی بھرتی کا انیلیسس کر کر اس کا ایکسپیکٹیڈ کٹ آف بھی بتانے والا ہوں پریویس ائر کا ٹاپ بھی بتانے والا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہاں پر کیا صحیح انیلیسس ہو سکتا ہے اس کے ساتھیں ساتھ آپ کو فارم پیلنگ بھی بتانے والا ہوں کتنے فارم اضوار بڑے ہیں میلز میں کتنے ہیں فی میلز میں کتنے ہیں اور پیپر آپ کا آج کی اگر ہم بات کریں تو پیپر کیسا رہا ایزی رہا موڈریٹ رہا آسان رہا کٹھن رہا سب چیزیں بتانے والا ہوں تاکہ آپ کو صحیح جانکاری آپ کو خود بھی اندازہ ہو سکے تو آئیے بینہ دیری کے ویڈیو کو شروع کر لیں دوستو میں ہوں امتیاز آپ کا سوابت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل امتیاز کلاسز پر آج کیسے ویڈیو میں جیسے بھی انٹرو میں میں نے بتایا آپ کو بتانے والا ہوں کہ اس بار کا پولیس بھرتی کا جو ری ایکزیم ہو رہا ہے اس میں کٹ آف کیا رہنے والا ہے تو کٹ آف ڈیپینڈ کرتا ہے کئی پیرامیٹرز پر اس میں ڈیپینڈ کرتی ہے کی کتنی بھرتی آئی تھی کی پچھلی بار کی بھرتی کیا تھی اس بار کی بھرتی کیا ہے کتنے فارم پڑے ہیں کتنی ویکنسین سبھی چیزوں پر تو آئیے ساری ڈیٹیل ان لوگ یہاں پر لے لیتے ہیں تو جیسا ہے اتر بردیش پولیس بھرتی دوہزار چوبیس دوست ساٹھ ہزار دو سو چوالیس بدوں پر پر یہ بھرتی ہو رہی ہے بات کریں تو اس میں تین سو نمبر مل رہے ہیں آپ کو اور پوششن کی سنکیہ ہے ڈیر سو گی ساری ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں اگر آپ پس ٹائمر ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگلی بار کی تیاری کر رہے ہیں تو آندازہ آپ کو ساری چیز ہوگا اگر آپ پیپر دیکھ رہا ہے تو آپ کو ساری جانکاری ہوگی ڈیر سو پوششن ہوتے ہیں اس کے لیے ہر ایک کوششن کے لیے دو نمبر ملتے ہیں تو ٹوٹل ہو جاتے ہیں تین سو نمبر پوشٹے کتنی تھی ساٹھ ہزار دو سو چوالیس اس بار فارم کتنا پڑا ہے وہ یہاں ڈیٹا لکھا ہوئے میں نے ذرا دھیان سے دیکھیں یہاں دکھ رہا ہوگا آپ کو اس بار ٹوٹل فارم پڑا ہے لگ برد پچاس لاکھ اگر اگزیکٹ آکڑے کی بات کریں تو پچاس لاکھ چودہ ہزار نو سو چوبیس فارم یہاں پر ساتھ کیوں پڑا ہوا ہے جس میں صرف پندرہ لاکھ فی میل ہیں اور پینٹس لاکھ جو ہے میل ہیں اپروپس کی بات کر رہا ہوں ہزاروں میں بات نہیں کر رہا ہوں میں تو اس طرح کوٹل نکالیں گے تو پچاس لاکھ ہو گیا لیکن جو اگزیکٹ ویلیو ہے جو آنکڑا ہے یو پی پولیس کے جو بھرتی بورڈ ہے اس نے جو جاری کیا ہے وہ ہے پچاس لاکھ چودہ ہزار نو سو چوبیس تو یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آگئی اس بار پوم اچھا خاصا پڑا ہے اور نوکری ہیں صرف ساٹھ ہزار دو سو چوالی in the comparison of this huge number of applicants سو اب ہم بات کرنے والے یہاں پر کہ سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلی بار کا cutoff کتنا تھا اس کے بعد ہم یہ جانیں گے کہ آج کی شفٹ کا exam ہوا کیسا ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم بات کریں پریویس یار cutoff کی تو پریویس یار cutoff کو دیکھ لیجئے ذرا کہ اگر ہم جنرل OBC, SC, ST کی بات کریں اور category wise male, servicemen, freedom fighter, home guard اور female ان سبھی کا cutoff آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے آپ دیکھئے اس کو بات کریں اگر یہاں پر ہم جنرل category کی تو دو سو مارکس کی بات کر رہا ہوں یہاں پر میں مارکس پر cutoff ہے یہ دو سو پچیس پوائنٹ زیرو تھی مارکس جس کے تھے اس کا selection یہاں پر ہو گیا تھا جنرل کی بات کر رہا ہوں male category کی OBC میں دو سو سولہ پوائنٹ سیونٹی فور جس کے مارکس تھے اس کا ہوگا اچھا یہ بھرتی کب آئی تھی یاد رکھے گا یہ بھرتی آئی تھی 2018 میں اور اب چلدہ 2024 لگ بگ ہو گئے آپ کو 6 سال 6 سال پہلے کی بات ہے یہ ٹھیک تو SC میں 187.99 cutoff گیا تھا پچھلی بار ST کی بات کریں تو 153.31 یہ cutoff گیا تھا ST category کا اور پچھلے اگر X-Service N کی بات کریں تو same cutoff آپ کو سبھی category میں دکھ رہا ہے 67.43 وہ چاہے جنرل ہو VC ہو SC ہو سبھی کا یہ cutoff گیا تھا Freedom Fighter کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر Freedom Fighter بھی سب کا ایک ہی گیا تھا چاہے وہ کسی بھی category کا ہو وہ تھا 60 Home Guard میں بھی سبھی کا ایک ہی cutoff گیا تھا وہ ہے 60 اور Female میں بھی سب کا ایک ہی cutoff گیا تھا وہ ہے 199.5 یہ سبھی کا cutoff پچھلی بار کا تھا اس بار کے cutoff کو جاننے سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پچھلی کل کی جو exam ہوا ہے تیس تاریخ والا وہ کیسا تھا اور آج کا جو exam ہوا ہے وہ کیسا ہے چونکہ یہ چیزیں اگر نہیں پتا ہوں گی تو cutoff بتا پانا ہے صرف ہوا بازی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ایسے cutoff کوئی بتائی نہیں سکتا ماننی جب بھرتی applicant زیادہ ہیں اور postے بہت ہی کم ہیں تو cutoff 100% اوپر جانے والا ہے بھرتی جو ہوئے بہت زیادہ ہے اور applicants بہت کم ہیں تو cutoff 100% کم جانے والا ہے paper بہت easy آگیا ہے تو cutoff زیادہ جانے والا ہے اگر paper بہت tough آگیا ہے تو paper cutoff کم جانے والا ہے یہ factor رہتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ cutoff کا کبھی بھی آپ جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ level کیا ہے exam کا کیا طریقہ ہے تو طریقہ سمجھ لیجئے پہلے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو سمجھئے پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے exam pattern کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو سب کو پتا ہے یہاں پر 1500 question آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور 1500 question میں الگ الگ ہے ہندی کے 37 question کے لگ بھگ gk کے 32 question کے لگ بھگ maths کے 25 question کے لگ بھگ reasoning کے لگ بھگ 50 question کے لگ بھگ ہیں تو اس طرح total ہو جاتا ہے 150 اگر ہم بات کریں یہاں پر آج کے exam کی تو جس نے 32 سے 33 نمبر کیا ہے آج اور کل دونوں ملا لیجئے ہندی میں تو وہ safe score پہ ہے gk میں بات کریں اگر جس نے 20 سے 25 کر لیا ہے وہ safe score میں ہے اور جس نے math میں 18 سے 21 کر لیا ہے وہ safe score میں ہے reasoning میں جس نے 37 سے 40 کر لیا ہے وہ بھی safe score میں ہے اس طرح آپ ان کو جوڑتے ہیں تو لگ بھگ یہ 107 سے 115 کے بیچ میں نکلتا ہے اگر آپ یہ کر کر آئے ہیں تو آپ safe score میں ہیں اور اگر آپ یہاں پر کرے ہیں اور وہ غلط بھی کر چکے ہیں بہت زیادہ تو پھر آپ بالکل safe score میں نہیں ہیں پچھلی بار کا cut off آپ کے سامنے ہے یاد رکھئے 225 جا رہی ہے 225 کا مطلب یہ ہو گیا ہے اس کو 2 سے اگر divide کرتے ہیں آپ تو یہاں ملتا ہے 112 ٹھیک ہے 112 minimum ہالیجے round off میں میں لے لیتا ہوں 112 تو 112 تو cut off پچھلی بار گئی تھی تو اس بار کا اندازہ لگا لیجے کہ cut off کیا رہنے والی vacancy بھی تھوڑی حالہ کی زیادہ ہیں لیکن number of applicants بھی زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا آج کا اور اگر ہم کل کی بات کر رہے ہیں اور آج کی بات کر رہے ہیں دونوں کی بات کر لیں تو shift 1 اور shift 2 کی اگر آج کی بات کر لیں تو دیکھیں کیسا رہا تھا پیپر اس بار اس بار رہنے رہا تھا ہندی کی بات کر رہے ہیں morning shift کی first shift کی تو ہندی easy آئی تھی جیسا کہ آپ نے مجھے comment کیا اور پیپر بھیجا ہے تو وہ پڑھنے پر سمجھنے پر جو بچے بتا رہے ہیں وہ easy ہے ٹھیک ہے اور آپ کو لگتا کیا ہے دیکھیں ہر بچے کو الگ الگ لگتا ہے maximum جو average آیا ہے ان سب کا کہنا ہے ہندی easy تھی آج shift 1 میں g کے moderate تھی مطلب نہ easy تھی نہ tough moderate کا مضاب ہوتا ہے نہ easy نہ tough لیکن math جو تھی easy to moderate تھی کچھ question ایسے تھے جو بہت easy تھی سب کے لیے کچھ question ایسے تھے جو moderate تھی اور کچھ question تھوڑے سے moderate سے زیادہ تھے advance نہیں تھے ہاں moderate سے زیادہ تھی ان کو time لگا کرنے میں دماغ لگا اور reasoning جو easy to moderate تھی ہر question میں تھوڑا سا دماغ لگ رہا تھا لیکن shift 2 میں کچھ چیزیں بدلی تھی جس میں سے ہندی اور g کے دونوں ہی easy آئیں جیسے کہ آپ سب کا کہنا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو easy لگتا ہو کوئی چیز تو آپ easy بولیں گے ہو سکتا ہے جس طرح کا feedback آیا ہے وہ یہاں پر میں نے لکھا ہے اپنی رایا common box میں ضرور دیجئے آپ کو کیسے لگا اور maths easy to moderate رہا ہے اور reasoning بھی easy to moderate رہی ہے یہاں پر تو اس طرح اگر analysis ایک یہ کیا جائے یہاں پر میں نے analysis کیا یہ سمجھ دیجئے کہ اگر اس طرح ان questions کو آپ نے دیکھا ہے تو جو بچے 107 سے 115 کے بیچ میں ہیں ٹھیک ہے تو وہ بیچ کے score میں ہیں اور وہ قریب پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر shift 1 والا بچہ normalization بھی ضرور ہوگا یہ یاد رکھئے گا shift 1 والا بچہ اور shift 2 والے بچے کیا فرق آنے والا ہے کیونکہ یہاں paper easy نہیں تھا paper paper تھوڑا سا tough پڑا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے بتایا بھی ہے دیکھا بھی ہے تو پھر ان کا selection ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن اسی جگہ اگر ہم shift 2 کی بات کریں تو یہی چیز 5 سے 10 number کے آسپاس بڑھنے والی ہے 110 سے 115 کیونکہ یہاں paper جو تھا وہ تھوڑا easy تھا comparatively morning shift میں تو اس لئے 110 سے 115 کے بیچ میں رکھتا ہوں shift 2 والے 110 سے 115 کے بات اب finally ایک cut off میں آپ بتاتا ہوں جو الگ الگ ویب سائٹ الگ الگ جو ہے logical experiment ہوئے ہیں اس پر میں بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ cut off آرہا ہے سبھی کو لے کر ٹھیک ہے تو ایک میں آپ کو بتا دوں اگر یہ paper اسی طرح tough جاتا رہا ہے ٹھیک تو بتا رہا ہے کہ اس بار چینجز آپ بہت زیادہ دیکھنے کو ملنے والے ہیں ٹھیک ہے تو پچھلی بار سے cut off اتنا level نہ رہا ہے اگر اسی طرح toughness چلتی رہی تو امید ہے آپ ساری چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی cut off کا analysis بھی اگر کوئی آپ کی رائے ہے تو چینجز جوائن کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ایک update آپ کو پولیس بھرتی سے ملتی رہے اور سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر لیجئے like share کر تاکہ سبھی بچوں تک میسیج پہنج چلی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہاں آپ کو بتانے والوں ایک نئے update ہنگو سلو